اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ہوں اہتشام الحق حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو ایک سکسس سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں میرے ساتھ اورنجے بائی موجود ہیں جو کہ گلگت سے ہمارے پاس آج سے دو سال پہلے ہمارے پاس تشریف لائے تھے مختلف پروڈکٹس انہوں نے یہاں سے بنانا سیکھی دی اور ماشاء اللہ بہت کامیابی کے ساتھ انہوں نے وہ پروڈکٹس چلائی ہیں اور اب دو سال کا دورانیہ گزر چکے ہیں اور اب یہ دوبارہ بزنس ساتھ لاہور سینٹر میں ہمارے پاس آئے ہیں تو میں نے تھوڑا سا انٹروڈکسن کروا دیا ڈیٹیلز بتا دی لیکن ان کی موزبانی ان کے تھوڑا سا بزنس کے بارے میں انہوں نے کہاں سے سٹارٹ اپ لیا تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم حرمدے بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا آج کیسے سٹیج پر آ رہا کے کیا آپ کا وحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز پڑا سٹیج رکھیے گا سب سے چلے دلوستاک لاہور کا بزوان بائی کا افان بائی کا اور آپ کا بڑا 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 رہے ہیں تو دو سال پہلے ہم لوگ یہاں سے آئے تھے میں اور بائی تو اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا بزنس کے حوالے سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے صرف ہم نے سنا تھا یہ سا کچھ ہے گئے تو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا فیس بوک پہ یہ ویڈیوز دیکھی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کی یہاں پہ بزوان بائی سے ملنے کے لیے ہمائے سب سے پہلے تو ہم تھانے وال گئے وہاں شاہد ساب سے ہمیلے اس کے بعد پھر لاس کیا بزوان بائی نے تو ہم یہاں پہ آئے بزوان بائی نے ہمیں گائٹ کیا سب سے پہلے کو ہم نے مشینے کے حوالے سے ہم نے جانا تو اس کے بعد فرمولیشن کے حوالے سے تو بہت زبردست طریقے سے ایڈیوان بائی نے ہمیں گائٹ کیا تو اسی گائٹ لائن کو لیٹھے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم نے فکٹی کمائی کھن میں آئے سب سے پہلے ہمارے پاس دو پروڈکٹس تھے تو آج دو سال کے بعد ہمارے پاس پریبا چھے پروڈکٹس ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی یہ پروڈکٹس ہیں انہوں نے یہاں پہ سٹارٹ اپ میں یہ بنانا سیکھا تھا آج ماشاءاللہ ایک پروڈکٹس سے سٹارٹ کیا تھا چھے سے سات پروڈکٹس پہ یہ پہنچ گئے ہیں اور اب ماشاءاللہ اس کو مزید یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو پروڈکٹس بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا مارکیٹنگ بہت مشکل کرتا ہے تو اس مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی ہمیں گائٹ لائنڈ میلانیزوان بہت ہے بائی سے تو پروڈکٹ ہم نے بنا دیا تو مارکیٹنگ میں بہت سے مشکلات سامنے آگئے ہیں ہم شوپس پہ گئے ہیں بہت سے شوپس والوں نے آمے واپس پک کیا مگر اس وقت ہم نے ہار نہیں مانا کیونکہ سکسس پانے کے لئے کچھ تو وقت ٹائم لگ جاتا ہے اور ہارڈ وارکنگ تکانے پڑتے ہیں ملکل ایسا ہی ہے تو الحمدللہ آج ہمارے پاس یہ چھے پروڈکٹس ہیں اور ہم دنکت میں یہ سیل کرتے ہیں اور اس کو ہم ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کمپیر نہیں کرتے بلکل اس سے آگئے ہم سوچتے ہیں یہ پروڈکٹس ہمارے جو ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنی سے بھی آگئے ہیں کچھ آگئے تو اس وجہ سے لوگ بھی ہمارے انکل بھی اس کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ جب منفیکچرنگ کسی علاقے میں ہوتی ہے تو ہاں پہ روزگار بڑ جاتا ہے کیونکہ انکم جو ہوتی ہے وہ اپنے علاقے میں رہتی ہے کیونکہ باہر نہیں جاتی جب ہم ملٹی نیشن کمپنیز کو یوز کرتے ہیں چھولے ہمارے جو بیسے ہیں ہمارے جو انکم ہیں وہ چھولے باہر جاتی ہیں زبر جاتا ہے کیونکہ میرا اپنا روزگار پوائنٹ کو سمپ کرتے ہیں یعنی کہ اورنزے بھائی جو کہ گلگت سے آگ سے دو سال پہلے بزنس ٹارکس نہور سینٹر پہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے مسٹر ریزوان فیکٹی والا نے ان کو بہت حوالے سے ملتبہ ایک بہترین طریقے سے گائیڈ کیا ان کو فارمولیشن سکھائی تھی اس کے بعد پروپر مارکٹنگ کا سیمینہ اور تمام چیزیں ان سے گائیڈ کی جب انہوں نے سٹارٹ کیا کچھ پروبلمز بھی آئی جیسے کہ اورنزے بھائی نے خود بتایا کہ کچھ پروبلمز آئی لیکن بزنس ٹارکس نہور کے جو مسٹر ریزوان فیکٹی والا ہے انہوں نے پروپر ہر حوالے سے ان کو گائیڈ کیا چاہے وہ فارمولیشن اور چاہے کسی بھی طرح کی مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے تو مارشاللہ دو سال کے بعد آج یہ ایک پروڈکس انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ان کی پروڈکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکوڈ ڈش واش ہے بیتنگ کوالیٹی کا ہے ٹرانس پیرنٹ ایسی طرح یہ کار واش ہے یہ اور کافی طرح کی چیزیں ہیں یعنی کہ آئل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوائلٹ کلینر ہے کافی طرح کی ان کی پروڈکس ہیں اور مارشاللہ بھی ان کو انکریز کرنا چاہے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ گلکت والے علاقے میں وہاں پہ سورسز بھی بہت زیادہ کم ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک اپنے ایم بنایا اور اس کے بعد اس کو کام کو سٹارٹ کیا اور بزنس کو پلین کیا کہ ہم نے کرنا ہے تو کرنا ہی ہے اور مارشاللہ بہت کامیابی سے چیزیں بنائی ہے اور بڑی کوالٹی کے بنائی ہے بڑی بڑی یعنی کہ کمپنیز کے ساتھ بھی آپ کمپیر کریں تو چیز کی آپ کے نظر آئے کے واقعے آپ کی کوالٹی ہے چیز خود بولتی ہے ان کی فارمولیشن اس طرح کی ہے تو آدھ دو سال کا آر ساتھ گزر چکا ہے تو آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ دوبارہ یہ بزنس ساکس لاور سنٹر میں تشریف لائے ہیں تو آپ یہ کس سلسلے میں آئے ہیں کیا آگے ہیں کیا پلین ہوں کے تو ماشاءاللہ سے ابھی تو ہمیں روح تو انشاءاللہ ہماری کمپنی جو ہے فریہ کیمیکلز کے نام سے فریہ کیمیکلز کے نام سے تو ہم سوچ رہے ہیں تو ابھی آپ کے پاس آئے ہیں آج ہم تو کچھ نیا سیکھنے کے لئے تو آئے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہم سوش پولیش جو ہے شو پولیش ایکچول اس کا کام سیکھنے کے لئے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو سیکھ کے جائیں گے ہم سے کچھ نیا سیکھ کے جائیں گے دیکھیں انہوں نے پانچ سے چھ پروڈٹس پر ان کی مکمل ریسرچ ہو چکی ہے چیز بنا چکے ہیں مارکیٹ بنا چکے ہیں نام بنا چکے ہیں اب کیا ہے یہ ہمارے پاس دوبارہ آیا ہے میرے پاس یہ شو پولیش کی فارمولیشن سیکھنے کے لئے آئے ہیں گلگت سے انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ شو پولیش کی فارمولیشن بھی شیئر کریں گے نہ صرف شو پولیش کی فارمولیشن شیئر کریں گے جیسے جیسے مزید ہم اور پروڈٹس پر اپنی سرچ کرتے رہیں گے ان کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ان کا کاروبار بہت زبردست یعنی کہ بہت ارگی طریقے سے کام یعنی کہ آپ اس کو رن اپ کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لئے موٹیویشن بنتے ہیں جو لوگ ڈرتے ہیں کاروبار پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بزنس میں ان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مارشاللہ اورنگزے بھائی کی کوالیفکیشن بھی خود بی ایس کیمسٹری ہے اور میں بھی مارشاللہ سے بی ایس کیمسٹری کر رہا ہوں میں بھی بی ایس کیمسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں تو یہ ایک بڑا اہم قدم ہوتا ہے بزنس کے لئے آپ کو سٹارٹ اپ لینا پڑتا ہے انہوں نے دو سال پہلی سٹارٹ اپ لیا اور مارشاللہ آپ کے سامنے چھ سات پروجٹس اس ٹائم موجود ہیں تو اگر اورنگزے بھائی کر سکتے ہیں گلگتز والی علاقے میں بیٹھ کے تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری یہی پہ مکمل ہوتی ہے بہت شکریہ اورنگزے بھائی پاکستان زندہ باد بس سلام